موسیقی 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 کہ اسے بات دو اور پھر اللہ پر توقع کرو اس لیے ہم ارز کریں گے اپنے سامعین سے کہ خاص طور پر احتیاط میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے رہیں یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں ہر بھیر سے دور رہیں پبلک پلیسیس اور غیر ضروری جو مجلسیں اختیار کی جاتی ہیں ان سے دوری اختیار کریں اور اپنے اور دوسروں کے بیچ فاصلہ برقرار رکھیں اور ایک تیسری بات ہم اس مناسبت سے یہ ارز کریں گے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعاؤں کا احتمام کریں کیونکہ دعائیں اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں اور خاص طور پر دو دعاؤں کا احتمام ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں سب سے پہلے نمبر پر صبح اور شام میں تین مرتبہ صبح میں بھی تین مرتبہ اور شام میں بھی تین مرتبہ یہ دعا پر ہیں بسم اللہ الذی لا یذر ما اسمیہی شیعن فی الارض والا فی السما وہو السمیع العلیم ماشاء اللہ سبحان اللہ اسی طریقے سے ایک اور دعا صبح میں تین مرتبہ اور صبح میں اور شام میں بھی تین مرتبہ سورہ الاخلاص سورہ الفلق اور سورہ الناس پر لیں صبح میں تین مرتبہ اور شام میں بھی تین مرتبہ سورہ الاخلاص سورہ الناس اور سورہ الفلق پر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکفیق من کل شئی ہر چیز سے تمہارے لئے کفایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرونا کی اس آفت کو ہم سے دور فرما دے اللہ ہم آمین اللہ ہم آمین اللہ ہم آمین مالانا صاحب بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات بہت اچھی سی گفتگو سامنے کے لئے آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور اسی تندر مولانا صاحب اکیس کا اور اضافہ میں کرتا چلوں کہ گوئیت گورنمنٹ نے بہت اچھا انظام کیا ہے خاص طور پر اس چیز کے لئے کہ آپ ویکسینیشن شروع کر دی ہے انہوں نے یعنی کہ آپ کرونا سے بچاؤ کا جو ٹیکہ کہیں گے ہم لوگ اردو میں ٹیکہ بولتے جس کو ویکسین کہتے ہیں تو ویکسین لگوانے کے لئے آپ ریسٹیشن فوری طور پر کورمنٹ آف کوئیت کی ویب سائٹ پر جا کر ریسٹیشن کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا جل سے جل نمبر آ جائے اور آپ ویکسین لگوا کر اس کم سے کم کرونا سے یعنی ستر فیصد تو محفوظ ہو سکتے ہیں یوں مرانو صاحب یہ بھی احتیاطی تدابیر میں آتا ہے اور خاص طور پر کوئیت نے سہولت رکھی ہے تو ہم ضرور اس احتیاط کو اختیار کریں تاکہ ہم کرونا وائرس کی اس وعبا سے اپنے آپ کو بچا سکیں اپنے فیملی کے افراد کو بچا سکیں اور اپنے ساتھیوں کو بچا سکیں صحیح بات ہے تو سمجھیں گے ہم ویکسین کے لئے اپنی فوری طور پر ریسٹیشن کرا دیں تاکہ آپ کو ویکسین لگ جائے تاکہ آپ بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں مگر ویکسین لگنے کے بعد بھی آپ کو احتیاط تو خیر کرنی ہوگی مگر یہ کہ آپ کے پاس خطرہ کافی زیادہ ٹل جائے گا باقی دیجتے اللہ اللہ کی جو مرضی محرانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سمجھیں گے ہم چھوٹو سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ سے ہم واپس آئیں گے تو محرانا صاحب سے بہت ساری گبتگو کرنا ابھی باقی ہے اور ٹیل فون کاؤز بھی پانمے لیں گے یہ سمجھیں گے میں اگر آپ دبائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو کے نوٹیفکیشن جب بھی ہم آن لائن ہوں گے آپ کے پاس فائدہ پر نوٹیفکیشن اس کا آ جائے گا تو آپ کو بھی آسانی ہو جائیے ہمارے ساتھ ایک کالر میں حالی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مجیب ہے محمد مجیب بھائی بولتے رہی ہے مسکراتے نہیں مران صاحب سے کیا پوچھیں گے میری نواتی ہے وہ ہوں پانچ سال کی ہے کچھ بھی کھاتی نہیں پرسوں اس کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی دعوہ کھنے میں شرک کرے تھے کچھ بھی کھالی ہے چیفت کھاتی ہے بس تھوڑا بہت دودھ پیتی ہے بس کھانا ہو کچھ بھی نہیں کھا دی ہے اس کے لئے کچھ پڑھنے کے لئے مران صاحب چاہتے ہیں ابھی پوچھ کے مت آدموں آپ سے اور کچھ پوچھیں گے مجی بھائی کچھ نہیں ہے بس ہوت نہیں ہے مران صاحب کچھ بھی نہیں کھا دی کھانا ہو کچھ بھی نہیں خوش نہیں مجی بھائی مسکراتے رہ کیجئے ٹھیک ہے شکریہ ہوتے اللہ حافظ اللہ حافظ سمجھ کریں کوئی کیوں تو شخص مران صاحب ہماری وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور خاص طرح پچھلے فرام میں پچھلے جمعہ کو ہمارا ذکر چل رہا تھا رحمان کے حضور اللہ تعالیٰ کے نئے بندوں کی اصاف کچھ اصاف کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اسی کے تسلسل کو قائم رکھتے میں تھوڑا سی بات کو آگے بڑھائیں گے عبداللہ بھائی گدشتہ سے پیوستہ ہفتہ ہم رحمان کے نیک بندوں کے چند اصاف بیان کر رہے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں کیا ہے اور ہم نے پانچ اصاف کا تذکرہ کیا تھا آئیے ان اصاف پر ایک ہم تائرانہ نظر ڈال لیتے ہیں پہلا وصف یہ بیان کیا تھا کہ رحمان کے بندوں میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا دوسرا وصف یہ ہے کہ رحمان کے جو حقیقی بندے ہوتی ہیں ان سے نادان جب جہالت پر اتر آئیں تو ان سے علشتے نہیں اپنی زبان کو گندہ نہیں کرتے بلکہ خوبصورتی سے سلام کہہ کر الہدہ ہو جاتے ہیں وہاں سے کھسک جاتے ہیں تیسرا وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے راتوں میں جا کر قیام کرتے ہیں وہ صرف پانچ وقت کی نمادوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سنتوں اور نوافل کا بھی احتمام کرتے ہیں اور شبیداری کا بھی احتمام کرتے ہیں چونتھا وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پانچ وصف یہ ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں اب آئیے باقی اوصاف کو جانتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان اوصاف کو ہم اور آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں برت کر اپنی زندگی کو گلے گلزار بنائیں گے خوشگوار بنائیں گے سورة الفرقان میں رحمان کے بندوں کا چھٹھا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبائر یعنی برے برے گناہوں سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پر یہاں تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے شرک قتل ناحق اور زنہ کا ارتکاب فرمایا اللہ تعالی نے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اوصاف کا پہلے تذکرہ کیا اور پھر اللہ پاک نے منفی اوصاف کا ذکر شروع کیا ہے جو رحمان کے بندوں میں نہیں ہونے چاہیے اور سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے اور شرک کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالی کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھاہرائے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کے لئے رکو اور سجدہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا جاننے والا مانا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل کشا اور حیث روا سمجھا جائے یہ سب شرک میں آتا ہے اور شرک کے ہوتے ہوئے بندے کے کوئی بھی گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا یعنی بندے کی شرک کے ہوتے ہوئے معافی نہیں ہو سکتی اور اس کا ہمیشہ ہمیش کے لئے ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے شرک کی وجہ سے سارے عامال بھی برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں اٹھارہ انبیاء کرام کا نام ذکر کیا ان کے مقام اور مرتبہ کو ذکر کیا پھر آیت نمبر اٹھاسی میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ أَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر ان اٹھارہ انبیاء کرام نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کے عامال اکارت ہو جاتے برباد ہو جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے گویا شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کی خطرناکی کو سمجھیں اور ہر طرح سے شرک سے اپنے دامن کو پاک ساف رکھیں اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل عمد ہے یعنی جان بوش کر قتل کرنا اسلام انسانیت کی بقا چاہتا ہے اور اسلام کی نظر میں ایک معصوم انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل تھارتا ہے چاہے انسان کوئی بھی ہو اس کا دھرم کچھ بھی ہو قرآن کے الفاظ میں جس نے کسی ایک معصوم انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل ساری دنیا کی تباہی سے بھرکر ہے کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی معصوم کی جان لیتے ہیں ہاں اگر وہ کسی کا قاتل ہے اور مقتول کے اولیاء قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں قتل کرنا قصاص کے طور پر عدل کا تقادہ ہے اور یہی اسلام کا عدلانہ فیصلہ بھی ہے تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے کیونکہ اسلامی سزاؤں کی وجہ سے جرائم کم ہوتی ہیں اللہ نے خود فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ کہ اے اقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے زنا کہ اللہ کے نیک بندے زنا سے بچتے ہیں وَلَا يَجْنُون وہ زنا نہیں کرتے اور زنا کے اثرات برے گندے ہوتے ہیں نہ سب کا اختلاط ہوتا ہے بہت ساری بیوانیاں جنم لیتی ہیں عورت کا تقدس مامال ہو جاتا ہے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اس لیے اسلام نہ صرف یہ کہ زنا سے روکتا اس کے باوجود اگر کسی نے یہ کام کیا یعنی شرک کیا قتل نہ حق کا ارتکاب کیا یا زنا کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ يُدَاعَفْ لَهُ الْعَضَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زلت کے ساتھ پرا رہے گا یعنی جہنم اس کا ٹھکانا ہوگا لیکن پیارے بھائیو اور دینی بہنوں یہ بات نوٹ کیجئے اللہ جس کے ساتھ ہم اور آپ معاملہ کرتے ہیں برا کریم ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اگر کسی نے شرک کیا اگر کسی نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا اگر کسی نے زنا کیا یا کوئی بھی جرم کیا برا سے برا جرم کیا پھر سچی توبہ کر کے نیک عمل کرنے لگ گیا اور سچی توبہ کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی کا حق دبایا تھا تو اس حق واپس کر دے تو اگر اس نے سچی توبہ کر لی نیک عمل کرنے لگ گیا تو اسے کیا ملتا ہے اللہ نہ صرف یہ کہ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف گناہوں کو نیکیوں میں چنج کر دیتا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ان گناہوں کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ ایک بندہ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت بالکل درست ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گدارنے لگ جاتا ہے تو اللہ کا کرم دیکھیں کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے کفر و شرک کے اڈوں گانے بجانے کی جگہوں کے بلکل قریب نہیں جاتے رحمان کے بندے او ہیں کہ جب کسی باطل کام میں شریک ہونے کی نوبت آئے تو شریک نہیں ہوتے اور جب لغو چیز سے ان کا گدر ہو تو اس پر توجہ دیے بے غیر شرافت کے ساتھ وقار کے ساتھ وہاں سے گدر جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اززور کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں جیسے کفر شرک کے اڈے یا گانے بجانے کی جگہیں یا مشرقین کے تہوار اور ان کے میلے ٹھیلے یا شراب کی جگہیں اور یہ سب مشرقین کے تہوار اور ان کے میلے ٹھیلوں سے دور رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں سے بھی دور رہتے ہیں جہاں شراب کا دور چل رہا ہو ہاں اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایسی بےہودہ محفیلوں سے گزرنا پر گیا تو رحمان کے نیک بندے شرافت سے گزر جاتے ہیں لیکن آج ٹکنالوجی کے اس دور میں ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دیوانیں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی بےہودہ چیزیں دیکھنے میں اپنا وقت برباد کرتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں حالانہ کہ ایک مسلمان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ اسے پاس کیا جائے رحمان کے بندوں کا آٹھوہ وصف یہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو نصیحت پر دھیان دیتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اثر بھی قبول کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّم وَعُمِيَانَ اور جنہیں ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے گویا رحمان کے بندے نصیحت قبول کرتے ہیں نصیحت کا اثر لیتے ہیں اور جن کاموں سے ان کو روکا جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور جن کاموں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے انہیں بجا لاتے ہیں جبکہ فساق و فجار قرآن کا اثر قبول نہیں کرتے وہ اپنی بدعامالیوں سے نہیں رکھتے اور سرکشی اور جہالت سے گریز نہیں کرتے رحمان کے بندوں کا نوہ اور آخری وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا حبلنا من اذواجنا وذریاتنا قررت عین واجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہزگاروں کا پیشوا بنا دے گویا رحمان کے بندے تارک الدنیا نہیں ہوتے راہبوں کسی زندگی صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یہی نہیں بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کہ ہم کو پرہزگاروں کا پیشوہ بنا دے ہمیں ایسا باکردار انسان بنا دے کہ بیچین روحوں کو ہماری صحبت سے قرار نصیب ہو کویا رحمان کے بندوں کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس بلند درجات کی دعا کرتے ہیں اور ہمت بلند رکھتے ہیں جب رحمان کے بندوں میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو انہیں کیا انام ملتا ہے اللہ نے ان آیات کے اخیر میں بیان فرمایا اولئیک یجزون الغرفت بما صبر ویلقون فیہا تحییت وسلام کہ یہی اولوگ ہیں جو اپنے سبر کا پھل جنت کے بالا خانوں میں پائیں گے جہاں آداب خالدین فیہا حسنت مستقرم ومقام وہ ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہوگا رحمان کے بندوں کے یہ نو اصاف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الفرقان میں بیان کیا ہے ہماری گزارش ہوگی اپنے سامعین سے کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ملیں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہیں کسی دل پر ان کا گزر ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصاف سے متصف فرمائے آمین یا رب ماشاء اللہ سبحان اللہ مولانا صفحات علی محمد زبیر مولانا صفحات دل میں مسلمانوں کو رحمان کے بندوں کی طرح مستقبل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا صفحات کچھ سوالات بھی آپ کے پاس جو میں کرنے والا ہوں سب سے پہلے کالر لیتے میں لائن کٹ گئی سوال بڑا مشکل ہے گناہوں کے کیا اجتماعی دندگی پہ بھی پڑتے ہیں سب سے گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو مل لئی ہوتی گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پر ذلت اور رسوائی تاری کر دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَجُعِلَتِ ذِلَّتُ وَالصَغَارُ عَلَى مَن خَالَفَ عَمْرِ جس نے میرے حکموں کو نہیں مانا میری نافرمانی کی اس پر ذلت اور رسوائی تاری کر دی جاتی عزت اسلام میں عزت اسلام کو اپنانے میں اسلام کو فلو کرنے میں اور اسلام کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے ایک انسان ذلیل ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ایک قول ہے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العز بغیر ما اعزنا اللہ بہی اذل لن اللہ ہم اقوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت دھوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں زلیل اور رسوہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسئیبتیں بھی اترتی ہیں بلائیں بھی نادل ہوتی ہیں اس لئے گناہوں کو اگر ہم ترک کریں گے گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اتریں گے کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو ہم آسمان اور دمین کی برکتوں کے دروادے ان کے لئے کھول دیئے ہوتے اللہ اللہ عبر اچھے مرحب صاحب چھوڑی چھوڑی آسان سوال کیونکہ وقت بھی کم رہ گیا مہار پاس کہ شریعت نے کاروبار میں پروفٹ کے لئے کوئی حد تیہ نہیں کی ہے عرف کے حساب سے جتنا پر اتفاق ہو جائے اتنا پروفٹ لیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی انہوں کو ایک دینار دے کر کے بھیجا تھا ایک دینار دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ اسے ایک بکری خرید کر لاؤ ہو گئے ایک دینار میں ایک بکری خریدا اور اسے دو دینار میں بیج دیا پھر ایک دینار میں ایک بکری خریدی اور ایک دینار لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے کاروبار میں برکت کی دعا کی تھی البتہ اگر عام استعمال کی چیزیں ہیں جو ضرورت میں آ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر تو ان میں زیادہ پروفٹ لینا اچھی بات نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر حکومت نے لوگوں کی مسلحت کو سامنے میں رکھتے ہوئے سامان کا ریٹ تیہ کر دیا ہے تو اسی ریٹ پر سامان بیچنے کا ایک تاجر پابند ہوگا ایک سوال اور بھی ہے اکثر ہم دیکھتے جمعہ کے خدبے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ خاموش رہو بھئی جی جمعہ کے دن اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے ہمارے لئے کہ ہم بات کرنے والے کو خاموش بھی کریں یعنی اگر ہم جمعہ کے دن بات کرنے والے کو خاموش بھی رہنے کے لئے کہتے ہیں تو یہ بھی لغو کام شمار ہوگا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہے کسی سے کہتے ہو جبکہ وہ بات کر رہا تھا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا گویا کہ اگر کوئی آدمی خطبہ کے بیچ بات کر رہا ہے تو ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اسے چپ کرایا جائے تو اس سے ہم انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے اسلام مسلم اور غیر مسلم کے بیچ فرق نہیں کرتا انصاف میں قرآن نے تو یہاں تک کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُكَ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے دشمنی ہے پھر بھی تمہارے لئے انصاف کرنا ضروری ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب یہ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پہلے پھر وقت بھی نہیں ہے علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام جناب عباقی صاحب سلام علیکم جناب نام کیا ہے آپ کا میرا محمد سلام دوڑی ہے محبولہ سے بات کر رہا ہوں جی جی محمد سلام دوڑی بھائی کیا پوچھیں مولانا صاحب سے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا ذرا ایک سوال بڑا حم تھا ذرا بولی بولی ہاں جی وہ ہر جنہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ محبولہ محجد مریم ہے ہاں جی ہاں جی بولی اس کا وہ دیکھ لے کہ اس کا کتنی دور تک حدود ہے اس کا کیونکہ آدمی لوگ اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں دکانوں کے باہر فٹوپاپ پر جمعہ کے نماز کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑی کر لیتے ہیں مقصد یہ ہے کہ پوچھنے کہتا ہے کہ مسجد کی حدود کدر تک ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں روڑ بھی کراس ہو جاتا ہے پھر بھی آدمی اتنی دور تک ہوتے ہیں کوئی سنگل بیٹھا ہوئے کوئی دھو بیٹھے ہوئے چیز جی سیئی ہے وہ آتھ ہی بات کر رہے ہیں بہت شکریہ سلیم بھائی بھائی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے مجیب بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا عبداللہ بھائی بچی کے بارے میں دودھ پیتی ہے کچھ کھانا نہیں کھاتی ہے تو اس حوالے سے ہم یہ ارز کریں گے کہ آپ ڈاکٹر کو دیکھ لائیں ڈاکٹر بہتر مشورہ دیں گے انشاءاللہ اور اس طریقے سے آپ کی بچی انشاءاللہ کھانے لگے گی انشاءاللہ اس کے لئے کوئی وضیفہ وغیرہ نہیں ہے رہی بات دوسرے سوال میں کہ بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن چونکہ آج کل تو نمازوں کا احتمام ہوتا ہے فاصلے کے ساتھ تو مسجد میں جگہ کم پرتی ہے تو اس لئے میں قائدہ یاد رکھئے کہ صف بندی اگر ہے اور آپ اپنے سامنے میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے صف بنا رکھا ہے تو یہ صف پورے کوئیت میں بھی پھیل جائے پھر بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا بشرتے کے بشرتے کے آپ پہ اپنے سامنے میں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ صف بنایا ہوئے ہوں اگر آپ اپنے گھر میں جماعت کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ جماعت میں شامل نہیں شمار کیے جائیں گے لیکن اگر آپ اپنے آگے میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے صف بندی کر رکھی ہے اور اس کے پیچھے میں آپ ہیں اگرچہ آپ مسجد میں نہیں ہیں لیکن آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا بہت بہت شکریہ ایک کالر میں جلدی سے کالر لیتے ہیں بے شک جواب آدمی دی دیئے گا بولیے نام بتائیے اپنا فیاض بھائی اگلے جمعہ کو بات کریں گے وقت ختم ہو گیا ٹھیک ہے ہاں بہت شکریہ فیاض بھائی بہت شکریہ آخر میں چلتے ہیں تے دعا اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کے مسائلہ فرما دے ہمارے آل و اولاد کی حفاظ فرما جو لوگ پریشانے حال ہیں بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو بہت بہت شکریہ